کیون سا گیزر ہے جس کے ہر جگہ دھونا یہ گیزر گیس اور بجلی کے بغیر یہ ورکن کرتا ہے اور الپی جی سے یہ ساٹھ پرسنٹ کم خرچ ہے یہ چیز ایک ٹائمر ہے کیونکہ گیس کے کافی بچت کرتے ہیں کیونکہ آپ پاچس سے گیزر کبھی نہ جلائیں یہ آٹومیشن سسٹم لگا ہوئے اس میں شے گھنٹے چلائیں چوبیس گھنٹے چلائیں کوٹل چاہے دس کمروں کا ہو یا سو کمروں کا پانی کا گرم کا پندوبست ہو جاتا ہے سو گیلن پانی ایک گھنٹے میں گرم کرتے ہیں وہاں بھی سویمنگ پول بھی ہوتے ہیں کیا اس کا بھی پانی یہ گرم کر سکتا ہے یہ سویمنگ پول کا پانی بھی گرم کر سکتے ہیں اگر پائلوٹ پہ پانی گرم نہ ملے تو ہم پیسے واپس کریں گے اسی پرسنٹا گیس سیونگ نہ کرے پھر بھی ہم ذمہ تھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اس کو انورٹر بنواتا ہوں تو کتنے پرسنٹ میری گیس سیو ہو گئے اسی پرسنٹ کی میریٹی دے اسلام علیکم ناظرین ایر پاکستان کے ساتھ آپ کا مضبان احسان حمید آپ کی قدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں دبائی پلازا مری روڈ راول پنڈی میں آج میں آپ کو بجلی اور گیس کے بغیر چلنے والے گیزر دکھانے جا رہا ہوں یعنی کہ یہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا توڑ ہیں ان گیزرز کو بنایا ہے طاہر صاحب نے ٹائم ٹرم کمپنی کے یہ آنر ہیں فاؤنڈر ہیں میرے ساتھ موجود بھی ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہم کریے ہیں صحت پہ ٹھیک ہے حجی طاہر صاحب مجھے تھوڑا کمپنی کا انٹروڈکشن دے کب سے آپ انرجی سیونگ پہ کام کر رہے ہیں میرا نام طاہر قاضی ہے اور ہم ٹائم ٹرم ہماری کمپنی کا نام ہے ہم صدرات سے کام کر رہے ہیں اور مین ہماری شناخ کمپنی کی یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ایس این جی ٹی ایل کا بیل آتا ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ہماری یہ گیزر ٹائمر ڈیوائس بنی ہوئی ہے یہ ہم عرصہ چھ سال سے پاکستان میں لگا رہے ہیں بنہائز کامیابی سے یہ چیز جل رہی ہے یہ چیز ایک ٹائمر ہے کیونکہ گیس کی کافی بچت کر دیتا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا ایک گیزر بہت مشہور ہوا ہوا ہے فوڈ پیلٹ کا وہ کیون سا گیزر ہے جس کی ہر جگہ دھوم ہے اور آنے والے وقت میں اس کی اشن ضرورت بھی پڑھنے والی ہے الحمدللہ یہ گیزر گیس اور بجلی کے بغیر اس کا دام گیس اور بجلی کے بغیر یہ ورکن کرتا ہے اور اس کی انرجی سورس وڈ پیلٹس ہے اچھا جی یہ ذرا دیکھ بھی لیں دکھائیں جی یہ وڈ پیلٹس ہیں جو کہ اس میں برن ہوتے ہیں یہ نہایت سستی چیز ہے اور تقریباً چالیس پتالیس روپے کیجی اس کا ریٹ ہے اور ایل پی جی سے یہ ساٹھ پرسنٹ کم خرچ ہے یعنی اگر ایک ہزار روپے کی ایل پی جی کا خرچ جاتا ہے پانی گرم کرنے میں تو یہ چار سو روپے اس کا خرچ ہے اچھا یہ والا ذرا تاہر صاحب یہ دکھائیے بھی یہ سیم یہی گیزر ہے بالکل سیم یہی گیزر ہے اور یہ برنر ہے اس کا چلتا کیسے تھوڑا سو مجھے اس کا پرسنٹ سمجھاتے ہیں دیکھیں یہ آٹومیشن سسٹم لگا ہوئے اس میں یہ آٹو ہے اور یہ آپ چاہے چھ گھنٹے چلائیں چوبیس گھنٹے چلائیں یہ پانی گرم دے گا انشاءاللہ چیز کام خرچ ہے یہ سپیشل ہم نے آسٹل گوٹلز گیس ٹاؤس مساجد وغیرہ کلیے ڈیزائن کیا ہے جس میں یہ گیس ظاہر ہے گیس لوڈ شیڈنگ نے پریشان کیا ہوا ہے ساری زنیا کو لیکن اس کے ہوتی ہوئے کسی کو کمی نہیں ہے چل چاہے دس کمروں کا ہو یا سو کمروں کا سو بندے دے نہ آنا ہو ایک ہزار بندے دے نہ آنا ہو پانی کا گرم کا بندوباس ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کتنے ٹائم میں پانی گرم کر دیتا ہے یہ سو گیلن پانی ایک گھنٹے میں گرم کر دیتا ہے یہ پیلٹس اگرہ کہاں سے ہمیں ملتے ہیں یہ پیلٹس ہم اپنے پروڈیوز کرتے ہیں ہماری اپنی انڈرسٹ نہیں ہے اس کی جو ہمارے کلائٹ ہیں ان کو ہم نہایت مارکیر سے نہایت کم ریٹ پر ہم یہ پروائیڈ کرتے ہیں کس کی سائز میں یہ آپ بنا رہے ہیں یہ موسٹی ہنڈرڈ گیلن کا ہی ہے چار سو لیٹر کا تو یہی کمیاب ہے کیونکہ اس پیلٹس کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ چھوٹا گیزر بنانا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے تاہر صاحب آپ نے جیسے بتایا کہ ہوتل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں بھی سویمنگ پول بھی ہوتے ہیں کیا اس کا بھی پانی یہ گرم کر سکتا ہے یہ سویمنگ پول کا پانی بھی گرم کر سکتے ہیں ہمیں سے جتنا بڑا بھی سویمنگ پول ہے ہم یہ ذمہ داری لے لیں گے کہ اپنی سویمنگ پول کا پانی نہایت کم خرج میں وہ گرم ہو اچھا تاہر صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ پرانے گیزر کو انوائٹر بنائیں اس کا کیا فائدہ ہے اور کیسے بنائے جا سکتا ہے دیکھیں آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت ہی آدھسات ہو چکے ہیں کہ جب گیس چلی جاتی ہے اور پھر صویرے جو دائم پہ گیس آتی ہے تو اس وقت وہ گیزر کو جلانا سخت سردی میں نہایت مشکل ہوتا ہے پھر ہمارے جو پرانے گیزر ہیں ان کو مچے سے جلانا اتنا خطرناک ہے کہ بے شمار لوگ موں جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں آدھسات ہوئے ہیں لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اب اسلامباد میں ایک بہت سینئر آفیسر گیزر جلاتے ہوئے وفات پا گئے ہیں وہ جل گئے تھے اور بڑی پریشان کن بات ہے ہم گیزر آپ تو یہ کہیں گے کہ آپ مچے سے گیزر کبھی نہ جلائیں یا تو ایک لمبا سا لائٹر لیں جو ایزیلی جل جائے یا پھر اس میں الیکٹرانک اگنیشن سسٹم لگائے تاکہ آپ کا یہ الیکٹرانک اگنیشن سسٹم لگانے سے کوئی بھی خاتون ایک بٹن ٹیچ کر کے گیزر کو آن کر سکتی ہے اچھا تار صاحب مجھے بتائیں کہ کس طرح ہم لوگ انورٹر بنوا سکتے ہیں عام گیزر کو دیکھیں ہمارے جو پرانے گیزر صدرات سے لگے ہوئے ہیں ان کی ڈیزائننگ ٹھیک نہیں ہے آپ گیزر کو جب انورٹر بناتے ہیں تو ہم اس میں تین کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں اگنیشن سسٹم لگاتے ہیں الیکٹرانک اگنیشن سسٹم وہ لگانا نہیں ہے ضروری ہے تاکہ آپ صبح کے ٹائم ایک بٹن دپائیں اور گیزر آپ کا آن ہو جائے گا پھر ہم اس میں اس کا برنر چینج کرتے ہیں جو کہ اپورٹڈ برنر ہے یہ آپ کی کوکنگ رینج میں لگا ہوتا ہے برنر تو اس کی یہ گیس بہت کم کھاتا ہے نمبر تین ایک ہماری ریٹینر ڈیوائیس ہے جو سرٹیفائیڈ ہے یو ای ٹی لہور سے وہ فارٹی تری پرسنٹ انرگی سیور ہے چیک ہے تو تین چیزیں یہ اب جب ہم لگاتے ہیں تو میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ صبح صویرے آپ کو صرف پائلٹ پہ پانی گرم ملے گا اگر پائلٹ پہ پانی گرم نہ ملے تو ہم پیسے واپس کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اس کو انورٹر بنواتا ہوں تو کتنے پرسنٹ میری گیس سیو ہوگی اسی پرسنٹ کی میں گیرنٹی دیتا ہوں اسی پرسنٹ میری سیویں گیس سیویں گ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے گھروں میں کچھ لوگوں کے گھروں میں ڈیزل اور ڈیزل پہ آر ایڈی گیزر چل رہے ہیں کیا ان کو بھی ہم لوگ کنورٹ کروا سکتے ہیں یہ ڈیزل پہ اور ایل پی جی پہ بڑے گوائلر کمرشل جگہوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کا خرچ بہت زیادہ ہے تو جو گوائلر ہے اس کو ہم وڈ پیلٹس پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں چیک ہے گوائلر گوائلر کو ہم وڈ پیلٹس پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جتنا بڑا 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 اچھا اس کی لائف کتنی ہے اور کتنا ٹائم یہ چل جاتا ہے میرا یہ خراب ہونے کا اس کی خاص بات نہیں ہے لیکن امید ہے کہ لائف ٹائم چلتا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس کی اگر میں نے انسالیشن کروانی ہے تو وہ کیسی ہوگی وہ ہم خود اپنی ذمہ داری پہ کراتے ہیں اس میں کوئی دشواری نہیں ہے جہاں بھی ہم نے سکردو گلگر گولڈ ایریال میں ہم نے یہ سسٹم لگائے ہے اور نہایت کامیابی سے چلے ہیں بنیادی طور پہ یہ ہم نے سسٹم کولڈ ایریال کے لیے ہی ڈیزائن کیے تھے کیونکہ وہاں پرابلم ہے پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے اور وہاں ایل پی جی وغیرہ بہت مہنگی ہے بجلی بھی نہیں ہوتی وہاں اور پانی بہت تھنڈا ہے پھر مالی طور پہ لوگ زیادہ جتنے بھی ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں اور وہاں پہ اس کی اشہ ضرورت ہے جیسے مری سواد جی جی میں بتا چکہ ہوں کہ اگر کوئی لگوانا چاہ رہا ہے تو آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں بس ہمارے یہ فون نمبر پہ رابطہ کریں یا ہمارے دو ویب سائل مل جائے گا جو بھی سرچ کرنا چاہے یا ہمیں ورس پہ رابطہ کریں میسج کر دیں گے ہم جواب ضرور دیں چلیں طیرح صاحب بات کی بہت اچھا پاک بنایا مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں آپ مزید بھی پاکستان کے لیے کچھ پاکست کرتے رہیں گے انشاءاللہ موجود تھا اس وقت میں راول پنڈی میں آپ کو میں نے گیزر دکھایا اب اشیاء ضرورت ہے مجھے ہوتل لائن کے لوگ میں گیا تھا تو مجھے سے کانٹیکٹ کر رہے ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں جو ہمارا بل کام ہو اس کے ایکارڈنگ ہی دیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے یوں کہ اس ویڈیو کو ایک میں خاص بات کہنا چاہوں گا کہ میں یہ تاقید کرتا ہوں ہرپنے کو کہ اپنے گیزر وغیرہ چولوں کے جیٹ چینج مت کریں چونکہ جیٹ چینج کرنا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جب آپ جیٹ چینج کر دیں گے وہ صرف لپی جی کے کافل ہی رہ جاتے ہیں چولے گیزر وغیرہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو دیوائس دیں گے جو کہ آپ کو لپی جی کے لیے جیٹ چینج نہیں کرنے پڑیں گے چولے گیزر برنر وغیرہ یہ سب کے جیٹ پوری نظر آنے دیں آپ کے چیزیں نیچرل گیس پہ بھی چلیں گی اور لپی جی پہ بھی چلیں کوئی مسئلہ نہیں آئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے راول پنڈی سے اجازت اس جیوڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں اور اپنا خیار رکھیں اللہ نگے بار اللہ